مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے کام کو بخوبی انجام دے دیا ہوگا پلان کے مطابق ہم نے سارا کام کر دیا ہے بھی جو اس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسے بھی راستے سے ہٹانے کا انتظام ہم نے کر دیا ہے انشاءاللہ اس بار ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے خدا حافظ امید ہے موسیقی 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 اللہ 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 روبی کا تو روبی کا نہیں مہرونیشا from پاکستان پاکستان تم پاکستانی ہو تم نے مجھے دھوکا دیا میں نے کہا دھوکا دیا یہ تو ہماری فیطرت ہے اب ہم توہرہ سے دور نہ رہے پیپ ویر ہمرا جیون میں توہرہ لہوا کیوں نہیں گے دھوکا مت دیا نہ تھا بنجان دے دے تم بھی میری محبت کا یہ سلا دیا ہے لیکن میرا دل یہ ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ تم نے مجھے دھوکا دیا کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے تم مجھے بہت چاہتی ہو تم مجھے بہت پیار کرتی ہو تم میرے بینہ چی نہیں سکتا یاد رکھنا اگر میرے بینہ تم جینا بھی چاہوگے تو میری محبت تمہیں چھینی نہیں دے گی تم ہندوستانیوں کی سب سے بڑی پروبلم کیا ہے پتا ہے؟ تم لوگ بہت ایموشنل ہوتے ہو کسی کے بھی بات پہ بھروسہ کر لیتے ہو میں نے جو سٹوری تمہیں بتائی وہ جھوٹی تھی تم اسی دن میری نظروں میں چڑ گئے تھے جس دن تم نے ہمارے تیرا پاکستانی بھائیوں کو اپنے آپریشن میں مارا تھا اس ناماکل میجر وید نے ہمارے تیرا پاکستانی بھائیوں کو مارا ہے اللہ قسم اب اسی کے سپورٹ سے بم بلاسٹ کر کے تیرا ہزار ہندوستانیوں کو ماریں گے ہندوستانی خوفیا بہت ایکٹیف ہے اس پورٹک لے جانا ناممکن ہے آرڈی ایکس بھی جائے گا اور بلاسٹ بھی ہوگا میں نے سب پلان کر لیا ہے اور میں نے تمہیں اپنے پیار کے جال میں فسا کے نکاح تھکلا دیا اور یہی بات جب میں اپنے باس کو سنا رہی تھی تو ہمارے مکان مالک اور مالکین نے سن لی بچارے کھا مو کھا میرے ہاتھوں مارے گئے آتنگوادی ہمارے دیش میں بلاسٹ کرنا چاہتی ہو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے اب یہ پولیس والوں کو انفارم کرتے ہیں ہم اور ہاں ایک بات اور میں نے بلاسٹ میں اپنے ماں باپ کے مرنے کا ڈراما کیا تھا یہ سب تو میرے پلان میں شامل تھا لیکن بالی کا گروہ پوچھنا یہ ایک اتفاق تھا لیکن میرے ارادے اتنے مضبوط تھے کہ خدا نے بھی میری مدد کی اور مجھے تم سے ملا دیا اور گلانے کے پاس جانا بھی میرے ہی پلان کا حصہ تھا اور لکھناو سٹیشن پہ میرے پیر میں کوئی موچ نہیں آئی تھی وہ بھی میں نے ایک ناٹکھی کیا تھا کیونکہ جو بیک تم نے اٹھایا تھا اس میں آر ڈی ایکس تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس آر ڈی ایکس کو تمہاری مدد کے بینا اس شہر میں لانا ناممکن تھا وہاں موجود پولیس والوں نے تمہیں دیکھتے ہی ہمیں بغیر چیکنگ یہی سٹیشن سے جانے دیا اور میں اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی کل ٹھیک بارہ بجے تمہارا ہندوستان دہل جائے گا آر تکی جگہ لوگوں کی چیخے سنائی دے گی اپنے بچوں کو گلے لگانے کی بجائے ماباپ ان کی لاشیں اٹھا رہے ہوں گے کھانے کی ہر پلیٹ میں مانس کے لو تھڑے ہوں گے چہل پہل کی جگہ سنناٹا پسرہ ہوگا موسیقی 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 موسیقی